جسٹس یایا آفردی پاکستان کے اگلے چیف جسٹس نامزد عمران خان کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے اور پاکستان طریق انصاف کیا رد عمل ظاہر کرے گی یہ سب کچھ آج کے اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں ہوں فرید کاکر آپ کو معلوم ہے کہ آج پارلیمانی کمیٹی نے اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ چیف جسٹس یایا آفردی کی نام کی توسیق کر دی ہے اب یہ سمری وزیراعظم کی پاس جائے گی اور وزیراعظم بقاعدہ طور پر سفارش کریں گے ان کو چیف جسٹس نامزد کرنے کے اور صدر کی دستخد کے ساتھ ہی جسٹس یایا آفردی جو ہیں وہ پاکستان کے اگلے چیف جسٹس کے طور پر نامزد ہوں جائیں گے اور وہ چبیس اکتوبر کو جو ہے وہ حلف لیں گے بروز آفتہ پاکستان کے اگلے چیف جسٹس کا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج علیہمین گنڈاپور وزیراعظم خیبر پرشتون خان بھی اس کے اوپر رد عمل دیا ہے حمزہ رجسٹس یایا آفردی کی بات کرنے تو وہ ایچ سن سے پڑے ہیں عمران خان صاحب کے بھی وہ کالش فیلو رہے ہیں اور عمران خان صاحب بھی ظاہر سے بات ان کو جانتے ہیں اور پھر ان کی پیدائش جو ہے وہ دیرہ اسمائل خان کی ہے تو ایک طرح سے علیہمین گنڈاپور کے ساتھ بھی ان کا تعلق قبلتا ہے لیکن پا سخت رد عمل کا مظاہرہ کر رہی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ کو جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں بنایا گیا تو ہم احتجاج کریں گے کیوں کریں گے یہ آپ کو میں ایک بنیادی وجہ بتاتا ہوں گورنمنٹ یہ سمجھ رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ اگر منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے وہ چیف جسٹس بنا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد شاید یہ ہو کہ الیکشن ری الیکشن کی بات ہو جائے جس کے اظہار جو ہے وہ سابق سپیکر اسٹ کیسر نے بھی کیا کہ سپریم کورٹ میں ت تبدیلی آتے ہی ہمیں یہ امید ہے کہ اگلے الیکشن کی جادے بڑھیں گے لیکن کیا ان کی یہ امید اب ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ جسٹس آیا آفردی کو نامزد کر دیا گیا ہے اب کیا تیرک انصاف کی پاس اپشن کیا بچائے اپشن یہی بچائے کہ تیرک انصاف اب ٹھیک ٹھیک جو ہے وہ رد عمل دے گی سڑکوں پہ ہوں گے اور دھرنا اعلان کریں گے اسلامباد میں چیف جسٹس کی نامزدگی اور یہ جو آئینی ترمیم ہوئی اس کے خلاف کو کوشش کر رہ ہیں کہ وہ کلا برادری کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایک رد عمل پیش کیا جائے اور یہ جسٹس آیا آفردی کی جو نامزدگی ہے اس کو کنٹرورشل بنایا جائے اور وہ ایک سخت رد عمل دیں گے کیونکہ وہ جو کچھ چاہ رہے تھے یا جو کچھ وہ محسوس کر رہے تھے یا جو پاکستان ترک انصاف کی خواہشات تھی وہ اب مجھے پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی آپ کو معلوم ہے کہ آٹھ سے ایک دن قبل میں نے یہ خبر دی تھی کہ حکومت جسٹس آیا آفردی کو ہی بطور چیف جس نامزد کرے گی تو بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر یہ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے آپ کی خبر میں کچھ صداقت نہیں ہے لیکن آج پھر میری بات جو ہے وہ سچ ثابت ہو گئی اور میرے خبر دی تھی جسٹس آیا آفردی کی وہ بات اب بالکل درست ثابت ہو گئی ہے اور جسٹس آیا آفردی جو ہے وہ پاکستان کے اگلے چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے غالباً چبیس یا ستائیس اکتوبر دو ازار چوبیس کو اور تریک انصاف اگلے ایک افتے یا دزنین کے اندر اندر جو ہے وہ برپور احتجاج کرے گی اور احتجاجی سلسلہ جو ہے وہ پشاور سے شروع کیا جائے گا اور اس دفعہ آپ کو شیرف ظلمروت اور کچھ جو وکلا برادری ہے بالخصوص وہ یہ جو ہے درنا یا احتجاجی سلسلہ لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے بالخصوص شیرف ظلمروت لتیف خوصہ اہدر پنجوتا اور یہ جتنی بھی سلمان اکرم راجہ اور وہ ایک وکلا تحریک کی شکل دے کے پاکستان تریک انصاف اس فیصلے کے خلاف ردی عمل دے گی اور اس ردی عمل سے کیا ہوگا یہ اب کہنا قبل از وقت ہے آپ کا کیا خیال ہے کیا جسٹس یا افریدی کو بطور اشیف جسٹس قبول کرنا چاہیے یا تریک انصاف کو احتجاج کرنا چاہیے اپنی کمنٹ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے ضرور کمنٹ کیجئے ہماری یوشیف چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ